خودہ جناب ختیجہ کتنے سال کی تھی مختلف اقوالیں جنبے سے ایک چالیس سال ایک اٹھائیس سال زیادہ مشہور ہے اٹھائیس سال چالیس سال والا جو قول ہے وہ جناب ختیجہ کی حیثیت کو ذرا سا کم کرنے کے لئے لیکن اس کا بھی جواب ہے کہ اچھی بیوی کی علامت کیا ہے دنیاوی ادبار سے یا دینی ادبار سے کچھ بھی ہو سکتی ہے یا ہم چانس دیں دینداروں کو یا چانس دیں دنیا داروں کو تم بھی بتاؤ تم بھی بتاؤ اگر اچھی بیوی کی علامت ہے ایمان لانا تو بلا شک سب سے پہلے عشرف الانبیاء پر ایمان کون لائیں جناب حضرت ختیجہ صلوات اللہ وسلم سب سے پہلے ایمان کون لائیں جناب ختیجہ صلوات اللہ وسلم البتہ ایک چیز کو ہم کلیر کردیں جب کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المؤمنی وہ سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت ختیجہ صلوات اللہ وسلم تو عام طور پر ہمارے مؤمنی نہیں پریشان ہوتے ہیں کیا وہ پہلے کافر تھے نا ایمان واقعاً پہلے سب سے پہلے وہ لائے لیکن کافر بھی نہیں تھے ایمان لانے سے کیا مراد ہے پہلے وہ دین حنیف پہ تھی پہلے مولا امیر المومنین دین حنیف پہ یعنی دین ابراہیمی پہ تھے جس میں یہ پوری شریعت تھی لیکن جس پت اشرف الانبیاء نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں ان کے اس اعلان کو فوراً ماننا یعنی ایمان لانا یہ ایمان لانے کے مواز پس یہ جو کہا جائے کہ مولا امیر المومنین ایمان لائے تو فوراً بعض مومنین بھی کہتے ہیں کیا وہ پہلے بے ایمان تھے پہلے بے ایمان نہیں تھے ماذا اللہ پہلے وہ ماذا اللہ کافر نہیں تھے پہلے دین حنیف پہ تھے جناب ابراہیم کی شریعت پہ تھے جو رسول اللہ جس دین پہ تھے اسی پہ تھے جو اشرف الانبیاء کا عقیدہ تھا وہی مولا امیر المومنین کا جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کا عقیدہ تھا ایمان لانے سے کیا مراد ہے آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا پہلے حکم کیا تھا اخلاق کے ذریعے سے عمل کے ذریعے سے عبادات کے ذریعے سے پیغام اب یہ حکم ہوا کہ واضح کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ذمہ داری ہے لوگوں کی کہ وہ اقرار کریں کہ ہاں ہم نے مانا اس چیز کا نام تھا ایمان لانے تو ایمان لانے والے بعض کافر مشرق بودپرست تھے وہ کافر تھے اور بعض ایمان لانے والے کون تھے محمد تھے جیسے جنابِ حلیمہ سادیہ یہی سوال ان کے بارے میں ہوتا ہے وہ دینِ حریف پہ تھی مکہ کی تھی یہی حال حضرت ابو طالب کا تھا یہی حال مولا بر المومنین کا تھا یہی کہہ فیہ جنابِ ختیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تھی تو سب سے پہلے کس نے تصدیق کی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنابِ ختیجہ نے اگر ایمان میار ہے تو جنابِ ختیجہ دوسرے کا کیوں مقایسہ کیا جاتا ہے اگر پہلی بیوی ہونا فضیلت ہے خواتین کے لئے تو واقعا یہ فضیلت ہے تو کون ہے جنابِ ختیجہ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک گیم کیا جاتا ہے جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ نیگٹیو ہے اور ہے نیگٹیو لیکن وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے وہ کیا ہے وہ چالس سال کی تھی ارے چالس کی نہیں تھی ساٹھ کی تھی اب بولو کیا کروگے وہ محترمہ کہتی بڑی عورت کو یاد کرتے اس کے دانت نہیں تھے مشورہ حضرتِ عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ انہیں آپ کو اتنی اچھی دے دی ہے بی بی آپ اس بڑی عورت کو یاد کر کے روتے ہیں یہ تو اور زیادہ فضیلت ہو گئی ایک خاتون کی کہ واقعا اگر وہ بچی نہیں تھی دانت بھی نہیں تھے بوڑی تھی ماذا اللہ جیسے کی ان کی شخصیت کو حراب کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کتنی فضیلت تھی اس خاتون کی کتنی فضیلت تھی اب اگر ان کو چالیس سال کا کہا جائے تو در حقیقت حضرتِ ختیجہ کی حصیت کو گرایا نہیں جا رہا دنیا بھی اعتبارہ سے گرایا جا رہا ہے لیکن ان کی حصیت بڑھ جاتی ہے کہ اس چالیس سال کی خاتون میں کتنی خصوصیات تھی کہ اشرف الانبیاء نے ان کی سات جب زندگی پچس سال گزاری تو کسی سے بھی شادی نہیں کیا کسی سے بھی شادی نہیں کیا اس سے بڑھ کی کیا فضیلت ہوگی تو یا اٹھائیس سال یا پچس سال اب کیوں کہ دوسروں کا پروپاگنڈا پروپاگنڈا یاد رکھیں جو اس زمانے میں علم الحدیث والے اور یہ تاموررخین کرتے تھے وہ وہی تھا سوشل میڈیا کو اور آج کل کے میڈیا کا پرابلم لوگوں کے ذہن کو حراب کرنا ہمارے ذہن میں بھی بعض کے مومنین کیا تھا وہ بڑی خاتون جبکہ جناب ختیجہ کی ایک فضیلت دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ بڑی تھی ایک یہ کہ پیسے والی تھی ہاں پیسے والی ختم تھی یعنی ذہن ایسا بنا دیا ہے میڈیا ہے جبکہ وہ نہیں تھی لیکن جو دوسری صفات ہیں اس میں ان کو اخبہ کر دیا مال دولت کی صفت تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ چھپا نہیں پائے لیکن آپ کو تعجب ہوگا علمی عدوار سے اخلاقی عدوار سے وہ اس زمانے کے قریش میں برطرین خواتین میں سے تھی اور ایک خصوصیت ان میں تھی کہ وہ اپنے زمانے میں حسن و جمال میں بھی عرب کی خواتین سے بہت آگئی تھی حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی فضیلت تھی حسن و جمال میں بہت آگئی تھی اور جو ہمارے روایات ہیں ان کے حساب سے ایک موضوع یہ ہے کہ کیونکہ ان کے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل عیسائی ہو گئے تھے اور عیسائی اور یہودیوں کتابوں سے آشنا تھے اور وہ اشرف الانبیاء کی بارے میں بتا چکے تھے کہ اس قسم کا فرد یہاں سے ظاہر ہوگا اور عیسائی اور یہودی آئی مکہ مدینہ کے پاس اس وجہ سے تھے کہ یہاں سے وہ ظاہر ہوگا خصوصاً مدینہ سے کیونکہ مدینہ میں ان کا اصل مرکز تھا اب گو کہ وہ بعد میں مخالف ہو گئے تو ہمارے عباز جو نتائج نکالے جاتے ہیں روایت سے وہ یہ کہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اگر اٹھائیس کی بھی تھی اور اگر شادی نہیں کی تھی جو زمانے کے حساب سے لیٹ ہے یا جو باز کا بیان ہوا کہ خود وہ پچیس سال کی تھی یہ بھی لیٹ ہے تو وہ در حقیقت اپنے چچازاد بھائی کے بتائے ہوئے چیزوں پر انتظار کر رہی تھی کہ نبی مبعوث ہوگا اور ورقہ ابن نوفل بتا چکے تھے کہ وہ ایک قریش کی مالدار اور انصفات کی خاتون سے شادی کرے گا لہذا باز اگر نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہہ انتظار فرما رہی تھی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصت کا تو یا ان کی عمر چالیس سال یا اٹھائیس سال یہ اور بھی کم تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایمان میں میار ہے تو جناب ختیجہ پہلی بیوی ہونا میار ہے تو جناب ختیجہ پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی نہ کرنا اگر اچھی بیوی کی علامت ہے تو جناب ختیجہ اگر مال کو لٹا دینا علامت ہے تو جناب ختیجہ اور اگر بچہ ہونا بیوی اچھی بیوی کی علامت ہے تو جناب ختیجہ اور کیسا بچہ ہونا کہ جس کے ذریعے سے اشرف الانبیاء پر اسے تحمد ختم ہوئی کہ جس کے ذریعے سے کوسر نصیب ہوئی اشرف الانبیاء کو یعنی خیر کثیر اب ایک خلقہ سا اشارہ کرتے چلیں کہ اشرف الانبیاء کے لیے رحمت للعالمین کے لیے تمام عالمین کی رحمت کے لیے جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ خیر کثیر وہ خیر کثیر کس سے بلا جناب حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے قربانیاں دیں اپنا مال لٹایا اگر یہ میار ہے بیوی کا تو کیا ہے مال لٹانے والی وہ قربانی کرنے والی وہ اگر مال میار ہے خود تو ساری بیویوں میں مالدار کون تھی جناب ختیجہ پڑھائی لکھائی میار ہے تو باز زیادہ باشعور کون تھی جناب ختیجہ اگر خود اشرف الانبیاء کا حسب اور نصب میار ہے تو جس شجرے سے اشرف الانبیاء تھے اسی شجرے سے جناب ختیجہ تھی تین یا چار نسلوں کا فاصلہ تو اوپر جا کے ایک تھے جناب حاشم کی بھائی کی نسل سے ایک نسل سے میار کے آئے بالآخر اچھی بیوی کا برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی موسیقی